آج مورخہ ہے یکم نومبر دو ہزار اکیس اور بروزہ جائے سموار سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ گوار میں آج بہت بڑی تبدیلی دیکھی گئی ہے اور ہم نے ایک فیس بک پر کومنٹ بھی دیکھا تھا تو وہ پندرہ ہزار روپے کا تھا لیکن بارحال جو ہماری رپورٹ ہے اس کے مطابق ہم آپ کو اگاہ کریں گے چنہ گوار اور اس طرح مو اور خادوں کے ریٹ بھی آپ سے شیئر کریں گے اگر آپ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبکرائب کرنا مت بھولیں تو اب چلتے ہیں چنہ کی طرف تو چنہ چالیس کلو گرام ملتان کا جو ریٹ ہے وہ بیالیس سو روپے ہے یہ پکے اور مضبوط ریٹ ہے اور چنہ اسٹریلیا ایک سو چار روپے کراچی کی ریٹ ہے اور اس کے بعد اگر بات کی جائے گندم کی تو گندم چوبیس سو پچیس روپے بن گئے ہیں اسلام آباد کے اور چھہ ہزار چھہ ہزار پچاس اور اکسٹھ سو بن گئے ہیں کراچی اور ہیدر آباد کے فیس سو کلو گرام کے حوالے سے تو گندم میں بھی تیزی ہے تو اس کے بعد بات کی جائے گر گوار کی تو گوار کا جو ریٹ ہے وہ ہے پچانوے سو روپے میل پاس کا فیس سو کلو گرام کے حوالے سے لیکن ہم نے ایک فیس بک پہ بھی دیکھی تھی پوسٹ اس میں بتایا جا رہا تھا کہ گوار تقریباً پندرہ ہزار روپے ہونے والا ہے جلد متوقع ہے بارحال یہ سب افوائیں بھی ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے شاید جا بھی سکتا ہے لیکن ہم حاضر روپورٹ دیتے ہیں اور اس کے بعد اگر بات کی جائے مونگ کی تو مونگ 3500-3600 روپے ہیں تو مونگ کا فیلحال جو ریٹ ہے وہ رکا ہوا ہے اور اس کے بعد اگر بات کی جائے باجرے کی تو باجرے کا بھی ریٹ رکا ہوا ہے وہ 275 روپے ہے اور 2200 روپے فیس بک کی ہیں فیس 40 کلو گرام کے حوالے سے اور اس کے بعد اگر بات کی جائے خادوں کی تو جو خادے ہیں وہ دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہیں ڈی اے پی کا جو ریٹ بن گیا ہے وہ تقریبا 7800 روپے بن گیا ہے 7800 روپے اور کہیں کہ یہ 8000 روپے مکمل بھی بن گیا ہے اور جو یوریا ہے وہ بن گیا ہے تقریبا 200 2500 اور سونہ یوریا کے 2200 تک بھی ریٹ مل رہے ہیں اور تارہ یوریا جو ہے وہ 2500 روپے تک اس کے ریٹ ہیں سر سبز یوریا بھی اسی طرح 2100 روپے تک اس کی بھی اب ریٹ پہنچ چکے ہیں تو یہ تھے آج کے ریٹ تو ہم آپ سے گزارش کریں گے اگر آپ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کرنا تو ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت بہت خیال اللہ حافظ